اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ یو بیل بینک سے سزوکی آلٹو وی ایکس آر کو لیز کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈون پیمنٹ کتنی دینی پڑے گی آپ کو جو ہے منتلی انسٹالمنٹ جو ہے وہ کتنی پی کرنی پڑے گی سو اس کے لیے بینک آپ سے کون سی سکورٹی لے گی سو میں پوری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں لیکن ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا جاؤں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے جسٹ ایک ہی ریویو کیا تھا سزوکی آلٹو کا اور اس کے بعد میں نے اس کا بائی کارٹ کیا تھا کہ یہ گاڑی نہیں لینی چاہیے اس کی ریزن تھی کہ گاڑی کی انجن کو ہم دیکھیں گاڑی کے فیچر کو دیکھیں اور پھر پرائس کو دیکھیں تو گاڑی بلکل ہی ریزن نیبل پرائس میں نہیں تھی سو میں نے آج تک اس کا کوئی ریویو نہیں کیا لیکن مجھے بہت زیادہ کالز آ رہی تھی مجھے وڈس اپ آ رہے تھے کہ زوار بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے پاس اتنا جو ہے ارننگ سیف نہیں ہے کہ ہم جو ہے نکد میں جا کے گاڑی جو ہے کسی شروم سلیں سو ہم تھوڑا انسٹالمنٹ پہ لینا چاہتے ہیں اور لینا بھی سزوکی آلٹو ہے وہ لینا چاہتے ہیں وی ایک سار میں سو ہمیں تھوڑا سانہ آپ ایڈیا دیں کہ ہ پھر کچھ لوگ یہ اتراز نہ کر رہے ہوں کہ جی یہ پہلے تو جو تھا نا سو پہلے تو اس کا بائی کارٹ کر رہا تو آپ اس کے بارے میں بھائی میں گاڑی کے بارے میں جسٹ یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی لیز کرانا چاہتا ہے تو اس کو یہ گاڑی جو ہے کتنے کی پڑے گی باقی کچھ لوگ نیچے کومنٹس کرتے ہیں کہ یہ سود کا کام ہے یہ ہے وہ ہے میرے پیارے بھائی پہلی بات ہے بینک میرا نہیں ہے نہ ہی میں بینک میں جوب کرتا ہوں ٹھیک ہے اور بینک والے آپ سے بہت س کتنے کی پڑتی ہے نکت پیسوں سے یعنی کہ جو گاڑی کی ایک اس کی مارکیٹ پرائس ہے اور جب آپ اس کو پانچ سال پیلیز کراتے ہیں تو آپ سے بینک کتنی پروفٹ لے رہا ہے تو بینک والے آپ کو یہ چیزیں کمپلیٹ انفارمیشن نہیں دیتے باقی یہ ایک علماء کا پاس آپ جائیں اس مسئلے کا حل کچھ جو ہیں نا مفتی حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بے ہو جاتی ہے کوئی بھی فار ایکزمپل میرے پاس ایک کار ہے جس کی پرائس پانچ لاک ہے آپ کہتے ہیں زوار بھائ ہمیں دو لاکھ روپے جو ہے ڈون پیمنٹ کے ساتھ یہ گاڑی دیں میں آپ کو ایک سال کے لیے دیتا ہوں سو وہاں پر ہماری ایک بے ہو جائے گی ایک تیہ ہو جائے گا کہ چھے چھے ماہوں کی دو انسٹالمنٹ آپ نے دینی ہے گاڑی آپ سات لاکھ کی لے جائیں سو اگر آپ ایک سال سے جو ہے ٹیم زیادہ کریں گے اور میں آپ ایکسٹرا چارجز لگاؤں گا تو وہ سود کے زمرے میں آتا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دیتا کہ جی یہ بلکل سود نہیں ہے لیکن جہاں تک میں نے علماء سے پوچھا ہے اہل سنت کے علماء سے بھی پوچھا ہے اس کے بعد جو اہل حدیث کے علماء سے بھی پوچھا ہے تو اہل تشریع کے علماء سے بھی پوچھا ہے تو وہ مجھے بہت سے جو علماء تھے وہ یہ کومنٹس دیتے تھے سو میں اپنی لیپ ٹاپ کی سکرین پر جاتا ہوں وہاں پر میں آپ کو کمپلیٹ جو ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ زوار موٹرز یوٹیو پر نیو ہو تو اسے لازمی سب کیا کریں تاکہ میری نیو آنیل ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے سو بینہ ٹیم ویسٹ کی ہم جاتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بینک سے جو ہے آپ کو سزوکی آلٹو وی ایکس آر کتنے کی پڑے گی جی تو فرینڈز میں اپنی لیپ ٹاپ کی سکرین پہ آ گیا ہوں سو آج جس بینک کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بینک ہے یو بیل آمین ویسے تو ہر بینک کی تقریبا جو پلیسیاں ہوتی ہیں وہ سیم ہوت ہے لیکن تھوڑا بہت فرق آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو آج ہم آہ سزوکی لے رہے ہیں آلٹو وی ایکس آر اس کی اس ٹیم جو مارکیٹ پرائس ہے یہ ہے تیرہ لاکھ آٹھ ہزار روپے ہم اس کو آہ جو اس کی انسٹالمنٹ کرا رہے ہیں وہ کرا رہے ہیں فائیو یئر کے لیے ہم ڈون پیمنٹ دے رہے ہیں بینک کو تھرٹی پرسنٹ ٹھیک ہے منیمم بینک آپ سے تھرٹی پرسنٹ لے گی اگر آپ کا اکانٹ بہت اچھا چلا ہوا ہے تو پھر کیا ہوگ کہ بینک آپ سے ٹونٹی فائیو یا ٹونٹی پرسنٹ ڈون پیمنٹ پر بھی گاڑی لیز کر سکتی ہے اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ جو بینک کے رولز ہوتے ہیں ان کو آپ کو فالو کرنا ہوگا وہ یہ ہیں کہ آپ کو جو آپ کا بینک کا اکانٹ ہے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اچھی ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے اس میں کافی میں ایسے کہہ لوں کہ تگڑی ہونی چاہیے اگر آپ کی ٹرانزیکشن کم ہے تو بینک آپ کو کبھی بھی گاڑی کے لی یہ لون نہیں دے گا سو اگر آپ کی ٹرانزیکشن اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ کسی دوست کی کسی رشتہ دار کی بینک کا جو اکانٹ ہے اس کی سٹیٹمنٹ بھی ساتھ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے سو اس کے بعد جو ہے آپ کو اپنے جو ہے تین عدد فوٹو دینے ہوگے پاسپورٹ سائز میں اس کے بعد جو ہے آپ کو گھر کے بجلی کا بل دینا ہوگا دو جو ہوتے ہیں جن کو آپ زامن کہتے ہیں ان کی آئی ڈی کارڈ کے فوٹو کافی دینے ہوں گے ان کے سین کرانے ہوں گے ان کے فون نمبر دین ہوں گے سو یہ کچھ سیکورٹی درکار ہوتی ہے بینک کو سو آل ٹو وی اکس آر ہم لے رہے ہیں تیرہ لاکھ آٹھ ہزار اس کی پرائس ہے پانچ سال کے لیے ہم اس کو لیز کرا رہے ہیں تھرٹی پرسنٹ ہم بینک کو ڈون پیمنٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے سو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بینک ہم سے جو مرک اپ لے رہا ہے وہ لے رہا ہے سولہ اشاریہ تین سفر پرسنٹ ٹھیک ہے یہ بینک ہم سے مرک اپ لے رہا ہے لیکن ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اس میں ہمیں تیس پرسنٹ میں تیرہ لاکھ آٹھ ہزار قیمت ہے تو ڈون پیمنٹ کتنی بنتی ہے ٹھیک ہے ڈون پیمنٹ آپ کی تین لاکھ بیانوے ہزار چار سو بنے گی فاسٹی ہیئر تقافل تقافل ان کا انشورنس ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے انشورنس کا نام تقافل رکھا ہوا ہے تو تقافل جو ہے یہ آپ سے پنتالیس ہزار سات سو آٹھ روپے لیں گے اس کے بعد یہ ان کے جو پروسز چارجز وغیرہ ہیں وہ ملا کے نو ہزار آٹھ نو ہزار دو س سو اسی روپے سکول آپ کو قصہ مختصر چار لاکھ سنتالیس ہزار چار سو ساٹھ روپے جو ہے ڈون پیمنٹ دینی ہوگی اس کے اندر ریجسٹریشن کے پیسے ایڈ نہیں ہیں ٹھیک ہے ریجسٹریشن آپ کی پنتالیس کی ہو پچاس کی ہو جتنی کی ہو وہ آپ کو الیدہ بینک کو دینے ہوگی سو اس میں جو آپ کی کل بنے گی نا انسٹالمنٹ وہ بنے گی اپنا ساٹھ ٹھیک ہے ساٹھ انسٹالمنٹ بنے گی اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں میں تھوڑا آرام سے آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو کلیر ہر چیز سمجھا جائے یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا فاسٹ یئر تکافل اس کا یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے یہ پنتالیس ہزار سات سو اسی روپے جو لے لیا ہے جب آپ کا لاسٹ یئر چل رہا ہوگا یعنی کہ جب چوتھا سال ہوگا تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ یہاں پر جو تین ہزار چار سو چونتیس روپے تکافل کے لگ کے آ رہے ہیں نا پھر جو لاسٹ یئر ہو گا وہ جو ہے اس کی انسٹالمنٹ جو یہ پچیس ہزار آٹھ سو چھالیس روپے ہے تو یہ تین ہزار چار سو چونتیس روپے وہاں سے مینس ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا تکافل آپ سے یہ بینک جو ہے ایڈوانس کی صورت میں لے رہی ہے باقی جو تکافل ہے وہ ہر مونٹ کی قسط کے ساتھ لگے گا سو تکافل سمیت آپ کی پچیس ہزار آٹھ سو چھالیس روپے بنے گی آپ کی جو انسٹالمنٹ ہے اس میں ٹریکر بھی ہے اس میں جو ہے آپ کی انشورنس بھی ہے ٹھیک ہے ٹریکر پلاس انشورنس پچیس ہزار آٹھ سو چھالیس روپے آپ کی بنے گی جو ہوگی آپ کی ہر مہینے آپ بینک کو کس دیں گے آپ کل کتنی کس دیں گے ساٹھ کس دیں گے ٹھیک ہے جب آپ بینک کو ساٹھ کس دیں گے یہاں پر میں سارے جو کلکولیٹر ہیں ان کو ڈسپلی کر دیتا ہوں میں اب آپ کو سمجھا دوں بڑا دھیان سے آپ نے میری بات سننی ہے ٹھیک ہے پندرہ لاکھ سوری پندرہ لاکھ نو ہزار پانچ سو بامن روپے آپ بینک کو دے دیں گے کتنے سال میں پانچ سال میں کتنے مہینے بنیں گے یہ مہینے بنیں گے ساٹھ اس کے اندر جب آپ یہ آخری آپ کی کیسٹ ہوگی نا تو یہاں سے یہ تین سوری جو آخری آپ کا سال ہوگا جو آخری بارہ انسٹالمنٹ آپ دیں گے تو ان میں سے پچیس ہزار آٹھ سو چھالیس میں سے منس ہوگا تین ہزار چار سو چونتیس بائیس ہزار کچھ سو روپے آپ کو آخری جو بارہ انسٹالمنٹ ہوں گی وہ پی کرنی پڑیں گی اب یہاں پر آپ ذرا غور سے دیکھیں گاڑی کی قیمت کیا ہے تیرہ لاکھ آٹھ ہزار روپے آپ بینک کو کتنے دیں گے پندرہ لاکھ نو ہزار پانچ سو بامن روپے اس کے اندر جب ہم ڈون پیمنٹ کو ایڈ کرتے ہیں تو کل کتنے بن جائیں گے جو بینک کو ہم نے ڈون پیمنٹ دینی تھی کتنی ڈون پیمنٹ تھی چار لاکھ سنتالیس ہزار چار سو ساٹھ ٹھیک ہے چار لاکھ سنتالیس ہزار چار سو ساٹھ کو جب ہم نے پلس کیا تھا تو کل آپ بینک کو دیں گے انیس لاکھ ستاون ہزار بارہ روپے ٹھیک ہے انیس لاکھ ستاون ہزار بارہ روپے بینک کو آپ دے چکے ہوں گے اور گاڑی کی پرائیس کتنی تھی تیرہ لاکھ آٹھ ہزار روپے گاڑی کی پرائیس تھی بینک نے آپ سے کتنے لیے انیس لاکھ پانچ ہزار سات سو بارہ روپے یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ہم منس کرتے ہیں کس کو تیرہ ہزار سوری تیرہ لاکھ آٹھ ہزار کو یہاں پر ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو منس کر لیتے ہیں تیرہ لاکھ آٹھ ہزار ٹھیک ہے ہم نے ٹھیک ٹائپ کیا سو بینک آپ سے چھ لاکھ انچاس ہزار روپے جو ہے آپ سے پروفٹ لے رہا ہے پانچ سال میں جس کے اندر بینک آپ کو تکافل یعنی انشورنس دے گی بینک آپ کو ٹریکر دے گی ٹریکر کا یہ ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی گاڑی کہیں چوری ہو جاتی ہے ویسے یہ ٹریکر جو ہوتا ہے یہ بینک اپنی سیفٹی کے لیے دیتا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو کوئی انسٹالمنٹ مس کروگے تو ٹریکر کے ذریعے بینک گاڑی آپ سے پکڑ لے گی جو گاڑی کی تکافل ہے جو ان کی انشورنس ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی گاڑی جو ہے کسی بڑے حادثے میں ٹوٹ پوٹ جاتی ہے یا گاڑی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہیں جل جاتی ہے تو بینک آپ کو ایک نیو گاڑی دے گا ٹھیک ہے تو اس طرح تھرٹی پرسینٹ سے میں نے حساب کیا ہے آپ اسی طرح بالکل سیم جو ہے آپ ففٹی پرسینٹ پہ بھی اس کی بلکہ میں ففٹی پرسینٹ یہاں پر جسٹ ٹائپ کرتا ہوں اور ہم جو ہے فائیو جیئر ہی رہنے دیتے ہیں یہاں پر یہ تھرٹی پرسینٹ ہے تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں میں ففٹی پرسینٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ففٹی پرسینٹ میں ہماری جو انسٹولمنٹ ہیں وہ کتنی بڑے بنیں گی انیس ہزار چار سو بیالیس روپے اسی طرح انیس ہزار چار سو بیالیس کو آپ نے جو ہے کر دینا ہے ساٹھ کے ساتھ آپ نے اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے جو وہاں پر رقم نکلے وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے چونتی سو چونتیس روپے کو اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے بارہ کے ساتھ جو یہاں پر جو ہے نیچے رقم ہے تو آپ نے یہ والی جو پہلی رقم ہے نا اس کے ساتھ منس کر دینا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آپ کو جو آگر آپ کریں گے نا اس کی آہ اللہ آپ کا بھلا کرے آہ یہاں پر ففٹی پرسنٹ آپ کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ڈھون پیمنٹ ہے وہ آپ کی سات لاکھ نو ہزار روپے بنیں گی ٹھیک ہے سات لاکھ نو ہزار ساٹھ روپے سو یہ آپ کو آئی تنک سمجھ آگئی ہوگی کہ اگر آپ تھرٹی پرسنٹ پر لے ففٹی پرسنٹ پر لے تو آپ کو میں نے ایک ایڈیا بتا دیا سو اس ایڈیا کو اگر آپ لوگ مدن نظر رکھیں گے کوئی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا باقی رہی آلٹو کی بات تو سزوکی آلٹو میں آپ کو کبھی ریکمنٹ نہیں کروں گا یہ ان دوستوں کی بہت زیادہ ریکویسٹیں تھی کہ زوہر بھئی ہمیں بتیں کیونکہ اتنا زیادہ پیسہ ایک چھوٹی سی گاڑی پر لگانا میرے خیال میں کم اقلی ہے سو نیکسٹ ویڈیو جو ہے آپ کون سی دیکھنا چاہتے ہیں مطلب کہ کس گاڑی کو آپ لیز کرانا چاہتے ہیں کس گاڑی کی لیز کی انفرمیشن آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں کومنٹس میں آپ نے نا اپنی رائے ضرور دینی ہے اگر آج کی یہ میری ٹوٹی پھوٹی انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کر دینا اس کو شیئر بھی کر دینا اب آپ کا ہوسٹ زواروان آپ سے اجازت چاہتا ہے پڑا بہت خیال رکھنا اللہ حافظ